ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے بریعظم اور دنیا کے چھٹے بڑے ترین کنٹری کی جس کا نوے فیصد رقبہ بے آباد ہے یہ ایسا کنٹری ہے جدر کٹنگ کی دکان کھولنے سے پہلے اس کا ڈپلومہ لینا ضروری ہے اس کنٹری کی آبادی کم ہے اور بھیڑیں زیادہ جو ہے تو مسیحی کنٹری لیکن خانہ کعبہ میں قربانی کی سب سے زیادہ جانور یہی سے جاتی ہیں جسے کالے پانی کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جس کے سہرہ میں جو رستہ بھٹک جائے وہ زندہ مشکل سے ہی منزل پر پہنچتا ہے یہاں ایک ایسا سٹی بھی ہے جہاں ہر طرف سنگ سردار نظر آتے ہیں دنیا میں جس وقت سردی کا راج ہوتا ہے اس دھرتی پہ زوروں کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے یہ کنٹری باقی دنیا سے چھے مہینے پیچھے ہیں ملک میں چھے ٹائم زون ہیں یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہی تین گھینٹوں کا فرق ہے دوستو چھوڑ کر جانا نہیں کہیں کیونکہ آج کا ٹریولاگ بہت ہی زبردست جانے والا ہے سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وشعات کے شخص جو بھلی کرے آیا بخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم آسٹریلیا اس کا افیشل نیم کامن ویلت آف آسٹریلیا ہے کیا یہ بریعظم یا کنٹری ہے اصل میں یہ بریعظم بھی ہے اور انتہائی عجیب و غریب قسم کا ملک بھی بریعظم خوشکی کے ایک بہت بڑے قطے کو کہتے ہیں بریعظم آسٹریلیا بھی خوشکی کا بہت بڑا قطہ ہے لیکن اس کے ارد گرد بے شمار چھوٹے موٹے جزیرے موجود ہیں جو خوشکی کے بڑے قطہ والی بریعظم کی تاریخ پر پورے نہیں اترتے اس لیے اس ریجن کو اوشیانیا کہا جاتا ہے جس میں چودہ ممالک شامل ہیں جبکہ بریعظم آسٹریلیا میں دو ممالک آسٹریلیا اور پاپوہ نیون گینی شامل ہیں جبکہ انڈونیشیا کا تھوڑا سا حصہ بھی آسٹریلیا میں آتا ہے آسٹریلیا کی سرکاری زبان انگریزی ہے اور اس کا لہجہ مخصوص آسٹریلیوی ہوتا ہے آسٹریلیا ایک خوشحال اور مغربی انداز کی معیشت رکھنے والا ملک ہے اس کی فیکس آمدنی برطانیہ جرمنی اور فرانس سے ذرا سا زیادہ ہے انسانی ترقی کے انڈیکس میں اسے تیسرا نمبر دیا گیا ہے آسٹریلیا میں بیشمار ایسی چیزیں ہیں جو باقی دنیا سے مختلف ہیں مثلا بھیڑوں اور کینگرو کی عبادی ملکی عبادی سے زیادہ ہے آسٹریلیوی ناموں کو شارڈ کر کے بولنے میں ماہر ہیں یہ فٹبال کہنے کی بجائے فٹی کہتے ہیں انزمام کو انزی مشتاک مشی کر دیں گے آسٹریلیا عیسائی دنیا کا واحد ترقی یافتہ ملک ہے جس میں پرائمری کے بعد لڑکیوں کے سکول الگ ہو جاتے ہیں ملک میں کو ایجوکیشن کی سہولت بھی موجود ہے وہ والدین جو اپنی بچیوں کو مخلوط سکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں وہ بچیوں کو مخلوط سکولوں میں بجوا دیتے ہیں جبکہ باقی والدین لڑکوں کو مردانہ سکولوں اور بچیوں کو زنانہ سکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں یہ سہولت یورپ اور امریکہ میں موجود نہیں سکول بارہ جماعتوں تک ہوتے ہیں بارہ درجے پاس کرنے کے بعد طالب علم یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں اس وقت آسٹریلیا کا لٹریسی ریٹ 99% ہے یہاں حکومت کی طرف سے وکیشنل ٹریننگ کے سکول بھی قائم ہیں ہزاروں تعلیمی سینٹر کھلے ہیں یہ سینٹر آرٹیو یعنی ریجسٹر ٹریننگ آرگنائزیشن کلاتے ہیں یہ دار شہریوں کو چھوٹے چھوٹے کورسز کرواتے ہیں حکومت کورسز کرنے اور کروانے والوں کو دونوں کو امداد دیتی ہے آسٹریلیا میں کاؤسٹ آف لیونگ زیادہ ہے چنانچہ اسٹریلین شہری سکول کی تعلیم کے بعد پرفیشنل کورس کرتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں ملکی 60 فیصد آبادی کے پاس ایک سکل لازمی ہے آپ بال کاٹنا چاہیں یا ایجنٹ بننا چاہیں یا پھر کشتی چلانا چاہیں آپ کے لیے ڈپلومہ ضروری ہوگا آسٹریلوی اکثریت برطانیہ اور آئرلینڈ سے آبادکاروں کی اولاد ہیں آسٹریلیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی ایک وجہ پرکشش پروگرام برائی تارکین وطن بھی شامل ہے آپ کو یونیورسٹیز میں زیادہ تر طالب علم غیر ملکی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں چینی اور پنجابی اینڈین طلبا کی اکثریت نظر آئے گی حکومت اس مسئلے کو سریس لے رہی ہے چنانچہ یہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے طالب علموں کو شہریت دے کر انہیں وہیں رکھ لیتی ہے یوں ان کو سکلڈ لوگ بھی مل جاتے ہیں اور شہریوں کی ٹیکس منی بھی زیادہ نہیں ہوتی انہوں نے چھوٹی اور مشکل جابز اپنے شہریوں کے لیے آسان بنا دی ہیں تعمیرات ملک میں مہنگا ترین پیشہ ہے آپ کو اس شعبے میں صرف آسٹریلین لوگ نظر آئیں گے آپ کو سڑک سے کسیر منزلہ امارت کی تعمیر تک صرف گورے دکھائی دیں گے لیکن آپ لیبارٹریوں اسپتالوں ٹیکس دپارٹمنٹ اور فیکٹریوں میں چلے جائیں آپ کو وہاں غیر ملکی زیادہ نظر آئیں گے یہ چیز ثابت کرتی ہے حکومت کو جہاں آلہ تلیم جافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہاں غیر ملکیوں کو شہریت کا لالج دے کر فٹ کر لیتی ہے اور جہاں کم تعلیم اور معمولی ہنر سے کام چل سکتا ہے یہ وہاں اپنے لوگوں کو فوقیت دیتی ہے حکومت نے عبادی اور وسائل دونوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اسٹریلیا کا رقبہ ستتر لاکھ اکتالیس ہزار دو سو بیس مربع کلومیٹر ہے تائیس ہزار کلومیٹر لمبی ساحل پٹی ہے اور یہ ورلڈ سکس لارجس کنٹری ہے لیکن اسٹریلیا کی عبادی صرف دو کروڑ اٹھاون لاکھ دس ہزار ہے گویا یہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان سے نو گنا چھوٹا کنٹری ہے اسٹریلیا کا نوے فیصد رقبہ بے عباد ہے یہ اگر چاہے تو اس نوے فیصد رقبے پر پاکستان جیسے دس ممالک عباد کر سکتا ہے لیکن یہ جانتا ہے ملکوں کو صرف رقبہ درکار نہیں ہوتا انہیں وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں چنانچہ یہ ایمیگریشن کے معاملے میں بہت سخت ہیں یہ غیر ہنرمند لوگوں کو ملک میں نہیں گسنے دیتے ہاں البتہ اگر آپ عالی تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہیں تو اسٹریلیا کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں آپ کو اسٹریلیا میں خوش آمدید کہا جائے کہ حکومت یہ جانتی ہے ہم دنیا کو انڈسٹری میں مات نہیں دے سکیں گے چنانچہ انہوں نے زراد کو اپنی سنت منا لیا یہ لوگ لاکھوں اکڑ پر گنہ، کیلہ، کپاس اور پھل اگاتے ہیں اسٹریلین گائے اور بیڑے دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں اسٹریلیا دیری پروڈکس پیدا کرنے والے دنیا کے دس بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے دنیا کا مہنگا ترین شہد اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پیدا ہوتا ہے یہ دونوں ملک دنیا بھر کو گوش بھی سپلائی کرتے ہیں یہ ہر سال چوبیس بلین ڈالر کی دیری مسنوات بیشتے ہیں ہر سال لاکھوں فرزندان توحید خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں اور سب سے زیادہ قربانی کے جانور آسٹریلیا سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں آپ اگر نقشے میں آسٹریلیا کو دیکھیں تو آپ کو ملک کے تمام شہر سمندر کے کنارے آباد ملیں گے آسٹریلیا کا بڑا حصہ بنجر اور سہرہ پر مشتمل ہے نقشے پر نظر دڑائیں تو اتنا سرخ ہے جیسے سیارہ مریخ کا کوئی حصہ ہو یہ سرخی یہاں پر موجود سہراؤں کی وجہ سے ہے دراصل ان سہراؤں کی مٹی میں بڑی تعداد میں آئرن یعنی لوہا الیمیٹ موجود ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا رنگ اتنا سرخ دیکھتا ہے دنیا میں لوہے کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں آسٹریلیا بھی شامل ہے اس کی مٹی سب سے پرانی اور سب سے کم ذرخیت ہے اس میں تسمانیہ کا بڑا جزیرہ اور بحر جنوبی بحر ہند بحر القاہل کے کئی چھوٹے چھوٹے جزائر بھی شامل ہیں اس کے ہمسایہ ممالک میں جنوب مشرق کی طرف نیوزی لینڈ، شمال مشرق کی طرف سولومن جزائر، وانو آتو اور نیو کیلیڈونیا اور شمال میں پاپوہ نو گینی، انڈونیشیا، مشرقی تیمور موجود ہیں آسٹریلیا میٹھے پانی کی کمی کا شکار بھی ہے پانی کی یہ کمی اس کی عبادی کے کم ہونے کی بنیادی وجہ ہے چنانچہ حکومت نے جدید ترین ایریگیشن سسٹم اجاد کروا لیا یہ سسٹم پورے ملک میں اسمال ہوتا ہے آپ اس سسٹم سے کم پانی سے زیادہ فصل حاصل کرتے ہیں کوئنس لینڈ اسٹیڈ گنے اور شگر ملوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے بریس بین سے کینز تک سڑک کے دونوں اطراف گنے کے کھیت نظر آتے ہیں ہم کھیتوں سے گنہ کاٹ کر ملوں تک پہچاتے ہیں آسٹریلیا میں یہ سسٹم نہیں ہے آپ کو کھیتوں کے درمیان ہی شگر ملے بھی ملیں گی آسٹریلیا میں کھیتوں میں مشینے لگی ہیں یہ مشینے کھیت سے گنہ کاٹتی ہیں اسے چھوٹی چھوٹی گنڈینیوں کی طرح ٹکڑوں میں توڑتی ہیں یہ ٹکڑے ٹرالیوں میں بھرے جاتے ہیں اور یہ ٹرالیاں سیدھی مل چلی جاتے ہیں ہماری شگر انڈسٹری آسٹریلیا کی یہ ٹکنالوجی کیوں نہیں اپناتی کسانوں میں یہ ٹکنیک مطارف کیوں نہیں کراتی ہمارے کیسان نے اپنے آپ کو روایتی کاشکاری تک محدود کیوں کر رکھا ہے یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا دوستو پورے آسٹریلیا میں ٹونٹی کا پانی پینے کے لیے محفوظ ہے چنانچہ وہاں پی ایم سے لے کر عام شہری تک لوگ ٹونٹی کا پانی پیتے ہیں منرار وارٹر صرف سفر کے دوران پیا جاتا ہے پورے آسٹریلیا میں سیورج کی دو لائن استعمال ہوتی ہیں ایک میں گٹر کا فضلہ جاتا ہے جسے شہر سے باہر ڈمپ کیا جاتا ہے دوسری لائن میں بارشی اور گھر کے استعمال کا عام پانی ڈالا جاتا ہے اسی پانی کو ٹریٹ کر کے فصلوں اور پودوں کو دیا جاتا ہے آپ اپنے ٹوائلٹ کا فلش سسٹم دیکھئے آپ کو فلش ٹینک کے ساتھ دو بٹن نظر آئیں گے ایک بٹن دبانے سے پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے جبکہ دوسرے بٹن سے صرف آدھا ٹینک استعمال ہوتا ہے یہ سسٹم آسٹریلیا نے ایجاد کیا اور یہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے ہم کمال لوگ ہیں ہم دریاؤں کو سمندروں میں گراتے ہیں اور اس کے بعد بالٹیاں اٹھا کر گلی گلی پانی کی بھیک مانگتے ہیں ہم برسات میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اور باقی نو مہینوں میں بارش کی دعائیں کرتے ہیں اور کمال لوگوں کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی انہیں صرف بجانے کے لیے ڈھول ووڈ ڈالنے کے لیے بریانی کی ایک پلیٹ اور حکمرانوں کے لیے بنارسی ٹھک چاہیے ہوتے ہیں محترم ناظرین اکرام آسٹریلیا کا دار الحکومت کینبرہ ہے اس شہر کی جگہ کو انیس سو آٹھ میں سیڈنی اور میل بورن کے باسیوں کی بہمی رضا مندی سے بطور صدر مقام چنا گیا تھا آسٹریلیوی تاریخ اور طرز تعمیر میں یہ شہر نسبتاً انوکھا تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نہایت منظم اور روایتی طرز تعمیر سے ہٹ کر تشکیل دیا گیا ہے اس کی آبادی چار لاکھ کے قریب ہے یہ آسٹریلیا کا آٹھوں بڑا سٹی ہے اور یہ تھنڈا شہر ہے دوستو آسٹریلیا کا ٹیکس دپارٹمنٹ ہر سال انکم ٹیکس وصول کرنے کے بعد ٹیکس دہندہ کو شکریہ کا خط لکھتا ہے ملکی معیشت کے آداد و شمار دیتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے آپ نے اس معیشت میں کتنا حصہ ڈالا اور اب آپ کا ٹیکس کہاں کہاں خرچ ہوگا آسٹریلین حکومت ٹیکس کا سب سے بڑا حصہ صحت پر خرچ کرتی ہے اس کے بعد ویلفیر پر اس کے بعد تعلیم اور دفاع کی باریات محترم ناظرین کرام آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چرو اسٹریلین ٹائم زون کے بارے میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں سورج مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جاتا یہ دائیں بازو پر تلو ہوتا ہے اور دائیں بازو ہی پر غروب ہو جاتا ہے دنیا میں جون جلائی گرم مہینے ہوتے ہیں جبکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں یہ سردیوں کا آغاز ہوتا ہے یہ دونوں ملک باقی دنیا سے چھے مہینے پیچھے ہیں یہاں نومبر، دسمبر اور جنوری میں گرمی پڑتی ہیں جبکہ یہ جون جلائی میں گرم جیکٹس پین لیتے ہیں ہیٹر جلا لیتے ہیں اور رضائیاں اور لیتے ہیں دنیا میں سورج کی پہلی کیرہ نیوزی لینڈ پر پڑتی ہے اور دو گھنٹے بعد سورج آسٹریلیا پہنچتا ہے گویا بریعظم آسٹریلیا سورج کا گھر ہے آسٹریلیا میں بہت سی ٹورسٹ آٹریکشن ہیں آسٹریلیا کے پاس کھلا آسمان اور وسیع ساحل ہیں حکومت نے ان دونوں کو سیاحت کا ذریعہ بنا لیا ہے ملک میں ایسی سینکڑوں ہوائی کمپنی ہیں جو سیاحوں کو پیراشیوٹ کے ذریعے سکائی ڈائیو یعنی آسمان سے کودنے کا موقع فرہم کرتی ہیں ساحلوں پر سکوبا ڈائیونگ بھی کرائی جاتی ہے آپ کی پشت پر اکسیجن کا سلنڈر بان کر گہرے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور آپ پانی میں نیچے جا کر آپ بھی زندگی دیکھتے ہیں سیڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا سٹی ہے سیڈنی میں 53 لاکھ ستر ہزار لوگ رہتے ہیں سیڈنی ایک دھیما کھلا اور ہوادار شہر ہے آسٹریلیا کے رقمے میں سیڈنی کا حصہ بارہ ہزار تین سو ستا سٹھ مربع کلومیٹر ہے سیڈنی کا ہنڈائی بیچ بہت مشہور ہے اس کے علاوہ سیڈنی ہاربر بریج بھی دیکھنے کے لائک ہیں لیکن سیڈنی کا نام آتے ہی جس چیز کا نام زبان پر پہلی مرتبہ آتا ہے وہ ہے سیڈنی اوپیرا ہاؤس سیڈنی کا اوپرا ہاؤس ایک عظیم امارتی تخلیق ہے امارتیں دنیا کی تمام بڑی تہذیبوں کی نشانیاں ہوتی ہیں لہٰذا سیڈنی کا اوپرا ہاؤس اسٹریلیا کی پہچان ہے اس کا تصور برطانیہ کے مشہور موسیقار یوجین آنسلے گونسنز نے دیا تھا وزیراعظم نے ڈیزائن کے لیے بینلو قوامی مقابلہ کرایا ڈینمار کے ڈیزائنر جون اٹزون کا ڈیزائن پسند کر لیا گیا اٹزون نے سیڈنی ہاربر پر بادلوں کا ٹکرہ ڈیزائن کیا دنیا میں اس سے قبل کنکریٹ کا اتنا بڑا منصوبہ نہیں بنا تھا حکومت نے اوپرا ہاؤس کے لیے لاٹری جاری کی رقم جمع کی اور 1969 میں تعمیر شروع کر دی اٹزون نے دن رات ایک کر دیے منصوبہ پایا تکمیل تک پہنٹا رہا لیکن اوپرا ہاؤس کی کمیٹی اور اٹزون میں اختلافات پیدا ہو گئے یہاں تک کہ اٹزون دلبرداشتہ ہو کے ڈینمارک واپس چلا گیا حکومت نے اٹزون کے جانے کے بعد کام جاری رکھا اوپرا ہاؤس دسمبر 1972 میں مکمل ہو گیا یہ اس وقت تک ایک ناکام منصوبہ تھا لیکن یہ جو ہی مکمل ہوا یہ دنیا کی حیران کن امارت بن گیا حکومت کو 1999 میں اٹزون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہوا چنانچہ حکومت نے اسے سیڈنی آنے اور اپنے ماسٹر پیس دیکھنے کی دعوت دی لیکن اٹزون اس وقت تک بڑا بھی ہو چکا تھا اور وہ علیل بھی تھا آپ ٹریجڈی دیکھئے دنیا سے ہر سال 82 لاکھ لوگ اوپرا ہاؤس دیکھنے سیڈنی آتے ہیں لیکن جون اٹزون 2008 میں اپنا تخلیق کردہ ماسٹر پیس دیکھے بھی غیر دنیا سے رخصت ہو گیا میل بورن دریائی یارہ پر واقعی یورپی طرز تعمیر والا آسٹریلیا کا دوسرا بڑا سٹی ہے آپ اگر سیڈنی سے بائیں جانب چلیں تو موسم سرد ہوتا جاتا ہے ان میل بورن سیڈنی سے زیادہ ٹھنڈا ہے میل بورن کے مضافات میں کئی اٹرکشن ہیں جس میں پہلے نپر پر جو آتی ہے وہ ہے بیلارٹ یعنی سونے کا پہاڑ یہ میل بورن سے زیادہ دور نہیں آپ ڈیڑھ گھنٹے میں وہاں پہن جاتے ہیں لیکن جو ہی قسمے میں داخل ہوتے ہیں یہ بستی آپ کو پونے دو سو سال پیچھے لے جاتی ہے یہ قسمہ 1851 تک تاریخ کے گمنام صفوں میں گم تھا لیکن پھر ساورن ہل پر ایک واقعہ پیش آیا اور بیلارٹ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا لوگوں کو ساورن ہل سے اترنے والے چشمے سے اچانک سونہ ملنے لگا چشمے کی ریت پتھروں اور مٹی میں سونے کے ذرات تھے یہ خبر جو ہی قسمے سے باہر نکلی دنیا جہاں کے مہم جود ساورن ہل کی طرف دوڑ پڑے آسٹریلین تاریخ میں لوگوں کی یہ دوڑ گولڈن رش کہلاتی ہے دنیا سے سونا نکالنے کی ٹیکنالوجی بھی اسی جگہ پیدا ہوئی اور یہ گولڈن رش 1918 تک چاری رہا ساورن ہل پر آج کل تفریحی مقام ہے یہاں ہر سال ساڑھے پانچ لاکھ لوگ آتے ہیں آپ بیل روٹ میں پھرتے ہوئے محسوس کریں گے انسان کا سب سے بڑا مرض لالچ ہے ساورن ہل آج بھی ڈیڑھ سو سال پرانی مارکیٹ موجود ہے یہ دکانیں اسی نام سے قائم ہیں جبکہ سونا تلاش کرنے والوں کے خیمیں بے آباد ہو چکے ہیں میل بون کے قریب دوسری دیکھنے کی جگہ ہیلز ویلے کی سینک کچری ہے یہ گاؤں اپنے چڑیا گھر کی وجہ سے پورے اسٹریلیا میں مشہور ہیں چڑیا گھر میں تین دلچسپ چیزیں ہیں آپ جو ہی اس میں داخل ہوتے ہیں محسوس ہوتا ہے آپ جنگل میں آگئے ہیں جانور اور پرندے آپ کے دائیں بائیں گھوم پھرتے ہیں دوسرا تجربہ آبی پرندوں کا سیکشن ہے اور آبی پرندوں کو چٹانوں پر بیٹھے پانی میں اترتے اور باگتے دوڑتے دیکھتے ہیں لیکن سینک کچری کا سب سے شاندار تجربہ جانوروں کا اسپتال ہے اس کی این درمیان اسپتال کی خوبصورت اور جدید امارت ہے اسپتال میں جانوروں کا علاج اور اپریشن تک ہوتا ہے میل بون کے تیسری بڑی اٹریکشن ہے گمبویا پارک یہ لوگ دنیا بار سے یہاں آتے ہیں کینگروز کوالا اور لاما یہ تینوں جانور ایک ہی جگہ صرف آسٹریلیا میں پائے جاتی ہیں تنگارو اللہ تعالیٰ کا عظیم موجزہ ہے یہ جانور پچھلی دو ٹانگوں پر لمبے لمبے جمپ لگاتا ہے مادر کینگرو کے پیڑ پر چھوٹی زی تھیلی ہوتی ہے اس کا پچھائیس تھیلی میں پیدا ہوتا ہے یہ جوہیں اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے ماں اسے تھیلی سے باہر نکال دیتی ہے لاما طویل کامت اونٹ کی طرح لمبی گردن اور دھڑ بھیڑ کی طرح ہوتا ہے یہ شرارتی جانور ہے یہ کھائی ہوئی خوراک ٹھون کر کے کسی نہ کسی پر پھینک دے گا کوالا بھی اسٹریلیا کا جانور ہے یہ دنیا کے سسترین جانوروں میں شمار ہوتا ہے یہ سارا سارا دن سوئے رہتے ہیں آپ کو کوالا شازو نادر ہی جاگتے نظر آئیں گے میل بون کے اثر اٹریکشن فلپ آئی لینڈ ہے یہ میل بون کے مضافات میں پول کے ذریعے خشکی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے یہ چھبیس کلومیٹر لمبا اور نو کلومیٹر چھوڑا ہے آئی لینڈ میں روز غروب افتاد کے بعد پینگون پریڈ ہوتی ہے پینگون ساحل پر چہل قدمی کرتے ہیں چلتے پھرتے پہاڑی پر موجود اپنے گھروں میں گش جاتے ہیں اور یہاں تین تیس آزار پینگون رہتے ہیں حکومت نے پینگون کے ساحل پر ٹکٹ لگایا اور سیاہوں کو پینگون پریڈ دیکھنے کا موقع فرام کر دیا ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ریسرچ سینٹر بنا دیا پینگون پانی اور خشکی دونوں پر زندہ رہتے ہیں تھنڈے پانیوں کی مخلوق ہیں گرم علاقوں میں زندہ نہیں رہ سکتے یہ زندگی کا اسی فیصد حصہ پانی اور بیس فیصد حصہ خشکی پر گزارتے ہیں مچھلیاں کھاتے ہیں گروپ کی شکل میں رہتے ہیں پیٹ بھرنے کے بعد زمین پر آ جاتے ہیں گروپ کا لیڈر پہلے خشکی پر آتا ہے جائزہ لینے کے بعد جب مطمئن ہو جاتا ہے تو آواز نکالتا ہے اس آواز کے ساتھ ہی پانی میں موجود پینگون ساحل پر آ جاتے ہیں بریسپین آپ اگر اسٹریلیا کا نقشہ بچھا کر دیکھیں تو آپ کو بریسپین سیڈینی کے دائیں جانب نظر آئے گا یہ گنے کیلے اور مالٹے کے باغات اور اپنے گرم خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے بریسپین میں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں لیکن یہ اس کے باوجود خاموش شہر ہے رات نو بجے شہر میں سناٹا ہو جاتے ہیں دنیا کے تمام بڑے اور خوبصورت شہروں کی طرح بریسپین بھی دریا کے دو کناروں پر آباد ہے آدھا شہر ادھر ہے اور آدھا ادھر شہر کے دونوں حصوں کو پلو نے جوڑ رکھا ہے ڈاؤن ٹون میں بلند و بالا امارتے ہیں اور رونک بھی ہمارے اسلام آباد کی طرح وہاں بھی ایک تامنے کو ہے آ وہاں سے پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں دریا کے جنوبی کنارے پر مصنوعی بیچ بھی ہے سویمنگ پول بھی پارک بھی اور سڑک کے ساتھ ساتھ ریسٹوران اور کافی شاب بھی اس جگہ رونک رہتی ہے یہ شہر گولڈ کوسٹ کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاہوں کی حتمی منزل ہے چنانچہ آپ کو شہر میں دنیا جہاں کے لوگ ملتے ہیں گولڈ کوسٹ بریسپین سے پونے گھنٹے کی ڈرائی پر ہے یہ ساحل سفید گرم ریت نیلے پانی اور صاف آسمان کی وجہ سے مشہور ہے حکومت نے ساحل کے ساتھ ساتھ درجنوں اسپارٹ بنا دی ہیں سرفیت پیراڈائز میں بھارتی زیادہ ہیں یہ نوجوان ریسٹورانوں اور دکانوں میں کام کرتے ہیں حکومت یہاں کام کرنے والوں کو پاسپورٹ جلدی دے دیتی ہے بائرن بے یہ گولڈ کوس پر دوسرا بڑا اور مشہور مقام ہے یہ شہر ہپیوں کی جنت کہلاتا ہے آپ کو ساحلی علاقوں میں سینکنوں کی تعداد میں ہپی نظر آتے ہیں یہ لوگ تہذیب، قانون اور معاشرت کو تسلیم نہیں کرتے یہ شراب پیتے ہیں، چرس کے مرغولے اڑاتے ہیں ناشتے ہیں اور گاتے ہیں اور یہ زندگی کا سفر مکمل کر کے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں گرافٹن سٹی دو حوالوں سے منفرد ہے شہر کے مضافات میں وول گلگا کا ٹاؤن ہے قسمے میں کیلے کے میلوں تک پھیلے باغات ہیں دوسرا حوالہ سکھ ہے یہ سکھ سن اٹھارہ سو کے آخر میں آسٹریلیا آئے اور وول گلگا آ کر کیلے کے باغات پر کاپز ہو گئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آسٹریلیا میں سکھ اور کیلے دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہیں وول گلگا کے سکھ آسٹریلیا میں اپنا روایتی لباس پہنتے ہیں پنجابی بولتے ہیں بے ساکی کا تہوار مناتے ہیں گاؤں میں دو گردوارے بھی موجود ہیں یہ اپنے بچوں کی شادیاں پنجاب میں کرتے ہیں بہو پنجاب سے سیدھی وول گلگا آتی ہے اور پھر پوری زندگی کیلے کے باغ میں گزار دیتی ہے ڈاروین سڈنی کے دائیں جانے گرم علاقے ہیں یہاں تک کہ ڈاروین میں شدید گرمی پڑتی ہے ڈاروین انڈونیشیا کے قریب ہے اب دو گھنٹے میں وہاں سے جکارتہ پہنچ جاتی ہیں ڈاروین کا وقت بھی سڈنی اور ملبون سے مختلف ہے غیر قانونی طور پر آسٹریلیا آنے والے زیادہ تر لوگ کشتیوں پر انڈونیشیا سے ڈاروین آتے ہیں اور ڈاروین پہنچ کر آسٹریلیا میں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں اور ایک اور غلط فہمی دور کرتا جاؤں گا ڈاروین سے سڈنی کا فاصلہ چار ہزار کلومیٹر کے قریب ہے اور اسے گاڑی پر تیہ کرنے کے لیے بتالیس گھنٹے جائیں تسمانیہ کوئی ملک نہیں تسمانیہ سمندر میں گرا ہوا آسٹریلین جزیرہ ہے یہ جزیرہ نیوزی لینڈ کے قریب ہے اس کا ماضی انتہائی ظالمانہ ہے سفید فارم یورپیوں نے تسمانیہ کے پورے جزیرے کو گھیرے میں لے لیا تھا بلاوہ کمیونٹی کو زبردرستی گرجاگروں میں داخل کیا گیا جس نے بغاوت کی پھڑکا دیا گیا آئے صرف تئیس ہزار عبود جینز نسل کے لوگوں کی ہے یہ علاقہ جنگلہ سے مالا مال ہے اور یہاں کے جانور بھی دنیا سے انوکھے ہیں اسی لیے اس علاقے کی آمدنی کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے آسٹریلیا ہسٹری کے بارے میں بتاتا چلو ہزاروں سال قبل اس خطے کو جنوب مشرقی ایشیا سے آئے ہوئے ماہی گیروں نے عباد کیا یہ بنیادی طور پر شکاری لوگ تھے ہالینڈ کے جہازرانوں نے سولہ سو چھے میں کتب جنوبی کی طرف سفر شروع کیا ویلیم جینز زون نیو گینی پہنچا یہ اسٹریلیا بھی آیا یہاں لوگ موجود تھے یورپی بشندوں نے ان انسانوں کو اب اوریجنل کا نام دیا یہ نام اور یہ بشندے آج تک اسٹریلیا کی نادرن ٹرنیٹری میں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں ویلیم کی مقامی بشندوں سے جنگیں ہوئی سلح ہوئی اور یہ اپنے لوگوں اور مقامی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا لیکن پھر مقامی خواتین پر دست درازی کی وجہ سے اس کی لڑائی ہوئی اور مقامی لوگوں نے اسے واپس ہار لینڈ جانے پر مجبور کر دیا پر اسٹریلیا کا لفظ انگریزی میں پہلی بار سولہ سو پچیس میں استعمال کیا گیا لاتینی میں جو جنوب میں ہو اسے آسٹریلیس کہتے ہیں ویلیم کے بعد سپین کا جہاز ران لویس ویز دی ٹورس آیا لیکن مقامی آبادی نے اسے بھی بگا دیا سولہ سو بائیس میں برطانوی جہاز رانوں نے آسٹریلیا پر دستگ دینا شروع کی لیکن آسٹریلیا کو برطانیہ کی کالونی کیپٹن جیمز کک نے بنایا یہ سترہ سو انتر میں نیوزی لینڈ کے ساحل پر اترا برطانیہ میں اس وقت انگ جار سوم کی حکومت تھی کیپٹن کک نے بادشاہ کو آسٹریلیا پر قبضے کے لیے فوج بیجنے کا کہا اور انیس سو ستر میں برطانیہ نے آسٹریلیا پر قبضہ کا لیا برطانیہ کے پاس جدید اسلاح اور پیسہ تھا اور پھر کیا تھا مقامی باشندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جس نے سر اٹھانے کی جرت کی بے دردی سے لٹکا دیا گیا زبردستی مسیح بنایا گیا یہاں تک کہ ایسے مظالم دھائے گئے یہ خوف کی علامت بن گیا اس کے علاوہ برطانیہ میں جب جیلیں بھر جاتی تھی تو خطرناک مجرموں کو آسٹریلیا میں ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جاتا تھا اور برے صغیر سے برطانوی راج کے خلاف سر اٹھانے والوں کو کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی جو آسٹریلیا میں عقوبت خانوں کی سزا کہلاتی تھی عبادی کے بڑھنے کے ساتھ نئے علاقے دریافت ہوتے گئے انیسویں صدی تک ادھر مزید پانچ نو آبادیاں بنا دی گئیں یکم جنوری انیس سو ایک کو ان چھے نو آبادیوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی ہے اور اسے دولت مشترکہ آسٹریلیا کا نام دیا جس کے بعد آسٹریلیا آج تک برطانیہ کے زیر اثر ہے برطانوی ملکہ آج بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ملکہ ہے اور یہاں کی فوج رائل آرمی کہلاتی ہے حکومت کو منتخب عوام کرتے ہیں لیکن یہ وفاداری کا حلف ملکہ برطانیہ کا اٹھاتی ہے کلچر آف اسٹریلیا سترہ سو اٹھاسی سے لے کر بیسویں صدی تک انگلو سیلٹک انداز کی ثقافت اسٹریلیا میں موجود رہی گزشتہ پچاس سالوں میں اسٹریلی ثقافت پر امریکی ثقافت اور انگریزی زبان نہ بولنے والے ممالک کے تارکین وطن لوگوں اور اسٹریلیا کی اشیائی ہمسائیوں کا گہرہ اثر پڑا ہے ریلیجن کے بارے میں بتاتا چلوں سرکاری طور پر اسٹریلیا کا کوئی مذہب نہیں ہے دو ہزار چھے کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل آبادی کا ساڑ فیصد حصہ مسیحی ہے انیس فیصد لادین کہلاتے ہیں دو شریعہ چھے فیصد مسلم دو اشارہ چار فیصد بود ایک شریعہ آٹھ فیصد ہندو اور سکھ باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں کھیل کا اسٹریلوی ثقافت پر بہت گہرا اثر ہے اسٹریلیا کی کرکٹ ہاکی نیٹ بار رگبی لی رگبی یونین سائیکلنگ کشتیرانی اور تراکی میں بہت امدہ ٹیمیں ہیں اسٹریلیا کرکٹ کا تو بے تاج بادشاہ ہے ہی دو ہزار سے لے کر اب تک اسٹریلیا پہلے پانچ سب سے زیادہ تغمیں لینے والے ممالک میں شامل ہے اسٹریلیا کا ڈائلنگ کورڈ پلس سکسٹی ون ہے اور دومین نیم اے یو ہے محترم ناظرین کرام دو ہزار انیس کے آخرے میں جنگلوں میں خطرناک آگ لگی تھی آسٹریلیا میں جنگلات کے مجموعی رکبے کا تین حصہ سفیدہ کے درختوں پر مشتمل ہیں آگ کے بڑے پیمانے پر پھیلاو کا سبب یہی درخت ہے اور یہ درخت ہمارے یہاں بھی سفیدہ ایسے لگایا جاتا ہے جیسے اس سے بہتر کوئی درخت ہی نہیں ہے آج یہ ہمارے سروں پر لٹکتی ہوئی تلوار سے کم نہیں ہے گریٹ بیریر ریف جسے دنیا کی سب سے بڑی مونگے کی چٹان ہونے کا درجہ ملا ہوا ہے دو ہزار کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے ماؤنٹ آگستس کو دنیا کی سب سے بڑی چٹان مانا جاتا ہے ماؤنٹ کوزیسکو کو سب سے بلند پہاڑ ہونے کا درجہ ملا ہوا ہے جو دو ہزار دو سو اٹھائیس میٹر بلند ہے آسٹریلیا کا سب سے بڑا دریا موری ریور ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا میں چار سو انتالیس چھوٹے چھوٹے دریا بہتے ہیں جبکہ درائے ڈارلنگ بھی اپنے نام کی وجہ سے مشہور ہے دلچس اور عجیب آسٹریلیا میں ایک علاقہ ہے اس جگہ پہ ایک سرخ رنگ کا خوبصورت کیکڑا پایا جاتا ہے یہ کیکڑا ہر سال اکتوبر سے نومبر تک اس علاقے سے سمندر کی طرف ہجرت کرتا ہے یہ ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اس کے لیے ان کو سڑت پار کر کے سمندر تک پہنچنا ہوتا ہے حکومت نے جب دیکھا کہ ہزاروں کیکڑے گاڑیوں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں تو حکومت نے کیکڑوں کی آسانی کے لیے پل بنا دیئے تاکہ وہ اس جگہ سے گزر کر سمندر تک پہنچ سکیں اور جہاں پل نہیں وہاں سائن بورڈ لگا دیئے گئے ہیں اس سے آگے گاڑی نہیں گزر سکتی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو شیئر کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے نئی ویڈیو بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو